میں آج اپنی طرف سے اپنے والد جناب اسفندیر ولی خان صاحب کی طرف سے اور اپنے پورے گرانے کی طرف سے تمام ان بزرگوں کا اکابرین کا ان سب میمانوں کا جو ہر نظریے سے تھے ہر مکتبے فکر کے لوگ تھے بلکہ پورے دنیا میں جو لوگ ہمارے ساتھ میرے خاندان کے ساتھ ہمارے غم میں شریک ہوئے میرے والدہ کے غم میں شریک ہوئے میرے اپنے پارٹی کے ورکرز میرے اپنے پارٹی کے لیڈرز جو آج تک میرے ساتھ میرے والدہ کے غم میں شریک ہوئے آپ سب جو میرے ساتھ شریک ہوئے آپ کا مشکور ہوں سب کا سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور بلکل یہ ایک بہت مشکل دور تا اور ہے جس سے ہم گزرے ہیں یا گزر رہے ہیں اور اس غم سے جو لوگ گزرے ہیں شاید ان کو یہ اندازہ ہوگا لہذا میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں یہ چالیس دن کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہ کروں اور میں اپنی والدہ کے جو آخرے رسومات ہیں ان پہ توجہ دوں اور اپنے فرائض انجام کروں اور ان کی اور اپنی سب کی بخشش کیلئے وقت دوں آج چونکہ سب کو پتہ ہے چالیس وعہ ہو گیا اور مشکور ہوں آج بھی سب کا جو شریک ہوئے ہیں میرے ساتھ اس چیلم میں تو میں نے سوچا کہ ایک بریک آیا ہے اور اس بریک میں چونکہ سیاست تو رکتی نہیں ہے زندگی رکتی نہیں ہے دنیا نے رکنا نہیں ہے ہاں اگر ہماری زندگی رکی ہو ہو سکتی ہے لیکن ارد گرد معاملات رکے نہیں ہیں اور وہ اسی طرح چل رہے ہیں تو میں نے سمجھا کہ میں اس بریک کے بعد یا اس سوک کے بعد آغاز دوبارہ سے ولی باغ سے آپ لوگ کے کترو کروں کچھ اہم باتوں کی طرف سیدھا جانا چاہوں گا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور بارشوں نے پورے پختنخواہ میں کافی نقصان کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ پختنخواہ کے کوئی رہنما یا حکومت ہے یا پختنوں کی کوئی حکومت یا نمائندگی ہے لیکن میں اپنے قوم سے یہ اپیل کروں گا کہ جن پہ بھی ان بارشوں میں یا سہلاب کی وجہ سے سخت حالات آئیں ان کی مدد کریں اور میں بطور سی او باچاہ خان ٹرسٹ اپنے کیکیو خدای خدمتگار آرگنائزیشن کو یہ حکم کروں گا کہ وہ اٹھ کے ہر قسم یا ہر لیول تک جائیں اور لوگوں کی مدد کریں اس دوران بہت باتیں ہوئی میرے ذات کو لے کے بہت باتیں ہوئی اور میرے ذات سے جڑا ہوا ایک نیا عوضہ اس کو لے کے بہت باتیں ہوئی میں وضاعت تو نہیں کروں گا لیکن میں مشکور ہوں گا چناب عاصف علی زرداری صاحب اور بلاو البھٹو صاحب کا جنہوں نے میرے والد صاحب کو اور مجھے اس پہ مجبور کیا کہ میں عوامی نیشنل پارٹی کی نمائندگی بلکہ میرے خیال میں وہ اس پہ زور دے رہے تھے کہ میں مظلوم قومیتوں کی نمائندگی کر سکوں اور ان کا والد صاحب کے ساتھ بحث ہی یہ تھا کہ یہ جو وقالت ہے یہ ہم سے بہتر کوئی کر نہیں سکتے لہٰذا انہوں نے والد صاحب کو منایا لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی میں آج آن دے فیس آف اٹ کہتا ہوں اگر میں اس طرف سے ہوتا تو مجھے بڑی آفریں ملی ہیں مجھے الیکشن کے بعد پارٹی کے لیے گورنرشپ کی آفر ملی ہیں مجھے الیکشن کے بعد وزارتوں کی آفریں ملی ہیں مجھے الیکشن کے بعد پارٹی کے لیے پارٹی کو الیکشن کے بعد اسی طرح سینٹ میں نمائندگی کی آفریں ملی ہیں لیکن الحمدللہ وہ آفریں میں نے ٹکرائی ہیں میں اگر آج سینٹ میں بیٹھا ہوں تو میں عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان کے اپنے ورکرز کا مشکور ہونا چاہیے مجھے کہ میں ان کی بدولت آج سینٹ میں بیٹھوں اور خوش قسمت ہی ہے یا بدقسمت ہی ہے لیکن تاریخ میں پہلی دفعہ بلوچستان جیسے صوبے سے ایسے آلات میں آیا ہوں کہ مجھے کسی نے ووٹ نہیں دیا اب اس پہ میرے ساتھ کوئی کتنا بھی بیعث کرنا چاہے ہر حد تک بیعث کرنے کو ہم تیار ہیں کہ میں سینٹر بناؤں لیکن مجھے ایک بھی ووٹ نہیں ملا وہ ایک فارمولا بنا اور وہ فارمولے میں اتحاد بنا اس اتحاد میں عوامی ناشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کے اتحاد میں یہ ایک سیٹ ہمیں ملا اور الحمدللہ آج میں فخر سے فخریہ طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے پختون قوم اور ایک ذمہاری جو ایڈیشنل ہے کہ پختون قوم کی تو نمائندگی ہمارے خونوں میں ہیں ہمارے رگوں میں ہیں زندہ ہوں گے مریں گے انشاءاللہ یہی بات لبوں پہ ہوگی لیکن اب ایک ایڈیشنل ذمہاری ہے کہ انشاءاللہ پختونوں کے ساتھ ساتھ اب چونکہ نمائندہ بلوچستان سے آیا ہوں تو انشاءاللہ اس میں بھی مزہ آئے گا کہ اب میں ایک کی جگہ دو جگہ کی وقالتیں لڑوں گا اور انشاءاللہ بلوچستان اور پختون خواہ بلکہ اگر ہم اصلی معنیوں میں دیکھیں تو مقبوضہ پختون خواہ اور جی ایڈیشنل ان دونوں کو انشاءاللہ اس لیچ سے آزاد کرنا ان دونوں کے ساتھ معاشی طور پہ سماجی طور پہ تاریخی طور پہ جو منفی کردار ادا ہو رہا ہے انشاءاللہ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے ہمارا کام بات کرنا ہے وہ بات انشاءاللہ سرعام کھلعام ہوگی اس دوران ایک معاملہ اٹھا چھ ججز کا پاکستان میں ہم پتہ نہیں کون کون سے ٹرک کے بتی کے پیچھے لوگ لگا دیتے ہیں اور ہم لگ جاتے ہیں یہاں پہ انٹی ٹیررس کوٹس لگے پھر حالات ایسے تھے کہ ٹیررس کے خلاف کوئی گواہی دینے کو تیار نہیں تھا اب جس ملک میں دشتگرد میں نے اس دن بھی کہا جس ملک میں کچھے کے ڈاکو کے خلاف گواہ نہیں ملتے اس ملک میں پکے گڑاکوں کے خلاف آپ کو گواہ کاملے گا اس ملک میں آپ کو جنرل فیض کے خلاف کوئی گواہی دے گا وہ تو ایک وچارہ جج نے سر عام گواہی دی کل عام گواہی دی جج کے ساتھ کیا ہوا یہ عجیب ٹرک کی بتے کی پیچھے ہمیں پتہ ہے عوام کو پتہ ہے پورے پاکستان کو پتہ ہے میرے سامنے جو میڈیا بیٹی ان کو پتہ ہے بچوں بچوں کو پتہ ہے کہ جوڈشری غلام ہے پورے پاکستان کو یہ علم ہے کہ یہاں پہ وٹس ایپ پہ فیصلے ہوئے ہیں کیا تاریخ کو دیکھا جائے تاریخ کو دیکھا جائے تو مجھے ایک دور اور ایک کردار جوڈشری کا بتائیں جس میں پاکستان کے آئین یا پاکستان کی جمہور یا پاکستان کی عوام کی خاطر جوڈشری نے کوئی قدم اٹھایا ہو میں یہ نہیں سمجھتا اور بدقسمتی سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چھ ججز نے جو بات اٹھائی ہے یہ ہمارے اور آپ کے سامنے ایک ڈراما اب ان لوگوں کو صاف کرنے کے لیے جیسے اب ہم کل سن رہے تھے کہ اس کا فیض امید کا حصہ کوئی لینے دینے اور بدقسمتی کے بات اس کے ساتھ میں تھوڑا جوڑنا چاہوں گا جب ایک بندہ کیٹیکارکلی مان رہا ہے کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے جس طرح فیض امید یہ مان رہا ہے کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے تو آپ نے تو اقرار جرم کر لیا اب ہم کس کے پیچھے پڑ گئے میں نے یہ کیا ہے لیکن میں نے یہ فلانے کے کہنے پہ کیا ہے تو یہ بھی مجرم اور وہ فلانہ بھی مجرم اور پاکستان کا آئین ہر ادارے ہر بندے کو یہ کہتے کہ اگر آپ کو کی آئین کے خلاف قدم اٹھانے کا کہے آپ کو نہیں اٹھانا چاہیے لہٰذا میرے خیال سے اگر کوئی صحیح ملک ہوتا اگر عدلیہ یا عدل اور انصاف ہوتا تو جنرل فیض امید اپنا اقرار جرم کر چکے ہیں آن ریکارڈ لہٰذا میرے خیال سے وہ بھی مجرم ہے اس کیس میں اور جن جن وہ گواہ بھی بن گے اقرار جرم کر خود گواہ بھی بن گے تو اقرار جرم اگر کر لیا تو مجرم ہے اور جن کے خلاف گواہ دیئے وہ سب جتنے بھی ہیں وہ سب میرے خیال میں مجرم ہیں میں جو ریجن میں آلاد دیکھ رہا ہوں تو ہم سب کو میرے خیال میں ایک جھٹکے سے اٹھ جانا چاہیے ہمیں انویسٹمنٹ آ رہی ہے جی سعودی عرب سے خیر مقدم کرتے ہیں جی خیر مقدم کرتے ہیں پاکستان کچھکول گمار ہے خیر میں جہاں سے جو پھینکتے ہیں ہم خیر سالوٹ کرتے ہیں لوگ نچاتے ہیں وہ سب ہم کرتے ہیں لیکن کیا یہ سعودہ کہیں ایران کا سعودہ تو نہیں ہے کیا پاکستان کی فوج ایک دفعہ پھر خجرت کے لیے اپنے آپ کو اور پاکستان کے عوام کو پیش کرنے کو تیار تو نہیں ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میری نظر میں میں جو حالات دیکھ رہا ہوں سعودہ عرب کے وفت کا آنا ایران پہ حملہ ہونا یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے اور ہم کیا یہ بے وقوف افغانستان ہم نے یا یا اس انہوں نے جو عجرت کیا ہے اس عجرت کا صلاح آج تک اس پورے قوم کو مل رہے ہیں پنجاب محفوظ ہے پنجاب محفوظ تھا پنجاب محفوظ ہے اور ادھر بھی اگر آپ دیکھیں تو پیسہ آجائے گا ادھر مزے ہو جائیں گے اور ایران کا ڈیریکٹ امپیکٹ بلوچستان پہ ایران کا ڈیریکٹ امپیکٹ پنجاب پہ پھر نہیں ہوگا تو پنجاب محفوظ ہے اور یہ میں کہنا چاہوں کہ ایک دفعہ پھر یہ وہی بات ہے کہ پنجاب پاکستان پاکستان پنجاب ہے جب تک وہ محفوظ پورا ملک باقی جلتا رہے جلتا رہے جو بھی ہو پیسو کی وجہ سے ان کو پیسے ملتے رہے ان کے پاس پیسے آتے رہے لہٰذا میں آج سے یہ وان کرنا چاہتا ہوں بہت بڑی طبعی ہو جائیں گی پاکستان میں اتنی طاقت میں نہیں دیکھ پا رہا کہ وہ پھر اس کے بعد ان سب چیزوں کا سامنا کر سکے اس کے ساتھ ساتھ میں جوڑنا چاہوں گا چائنہ میں یعنی شانگلہ میں کچھ غیر ملکی کچھ چائنہ کے باشندے تھے ان پہ حملہ ہوا ان کو مارا گیا اور عجیب بات ہے آپ اسلام بات جائیں وہاں گلی کونچوں میں یہ چینیز گوم رہے ہوتے ہیں آپ اسلام بات جائے یہ ایک ہی ملک ہے پاکستان وہاں آپ کو مارکٹوں میں واک کرتے ہوئے پیدل چلتے ہوئے سائیکلوں پہ چلتے ہوئے چینیز ملیں گے لیکن لیکن کبھی کسی چینیز کو نقصان نہیں ہوا لیکن وہی چینیز اگر پختن خواہ آتا ہے تو اس کو نقصان ہوتا ہے میرے سننے میں یہ آیا ہے کہ ہمارا جو ساتھویں نمبر پہ دنیا کا دفاعی ادارہ ہے اس دفاعی ادارے نے سی پیک کا ٹین پرسنٹ دفاع کے لیے مانگا ہے کہ جو سی پیک کا پیسہ ہے اس کا دس پرسنٹ سیدھا سیدھا آپ سیکیورٹی میٹرز کے لیے ان کو دے دے تو پھر وہ آپ کے ایسی دفاع کریں گے جیسے وہ اپنی پنڈی اور اسلام آباد کی کر رہے ہیں اور میں فخر کرتا ہوں پختنخواہ پولیس پختنخواہ پولیس کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سنی ہوگی ہر پولیس کا ہر باشندہ کابل فخر ہے کابل عزت ہے آئین کا فورس ہے بچارے آپ کو سیکیورٹی حالات میں سنبھال رہے ہیں جتنے بھی ہمارے قوم کے دشمن ہیں ان کا ٹارگٹ پولیس ہے کیونکہ وہ یہاں پہ طاروں کے حالات دیکھیں آپ پولیس کے وینس کے حالات دیکھیں آپ ان کے اور حالات دیکھیں یہاں بدقسمتی سے ایسے حالات پر ہو جاتے کہ واقعہ ہوا شانگلہ میں جو میں نے اتنی بڑی بات کی ہمارے آئی جی صاحب ہٹاتے ہیں ڈی آئی جی ہزارہ مجھے وہ لطیفہ یاد آیا والد صاحب سناتے تھے کہ ایک بندہ بوتل مل رہا تھا جن نکل آیا جن کو بولا وہ فلانہ سامنے اس کو ایک بندہ تھا گوشت والے قسائی وہ قسائی کہ اس کو جا سبزی والے کو مار گیا اس نے پھر جن کو بولا اس کو مار وہ پھر جا کے سبزی والے کو مار گیا گیا اس نے بولا کیا کر رہے اس کے آدمی چوری نہیں دیکھ رہے اب ڈی آئی جی ملکنڈ اس کے بیوی کا بھائی ہے تو چوری تو گھر بیٹی ہوئی ہے ہے تو ڈی آئی جی ملکنڈ is in heaven اور ایک اور ریجن کا آپ اور ہم کو پتہ ہے لیکن میڈیا کے تو ایک اور ریجن کا ڈی آئی جی ہزارہ اس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہی سزا ہونی ہے تو یہ سزا ڈی آئی جی ملکنڈ کو ملے اور سسپینشن کی سزا واپس کر کے یہ سزا ڈی آئی جی ملکنڈ کو دی جائے اور اگر یہ بدنیتی سے ہوا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہی سزا آئی جی پختنخواہ کی بھی بنتی ہے اس کو بھی ایک سسپینشن لیٹر آ جانا چاہیے پختنخواہ جیسے میں نے شروع میں کہا بے یار و مددگار کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی حکومت نہیں میں نے پشار میں کہا تھا کہ اسکری پارلمنٹ میں اسکری گورمنٹ اور الحمدللہ میری بات کچھ دن بعد خود ہی ثابت ہو گئی جب کور کمانڈر کے پاس چلے گئے اور پھر کوئی وضاحت دے رہے کہ افتاری تھی اور کوئی وضاحت دے رہے کہ نہیں افتاری نہیں تھی چلے افتاری تھی یا نہیں تھی لیکن کور کمانڈر صاحب کی حاضری تھی یہی ہمارے لئے کافی طور پتہ چلتے پختنخواہ کو ایک دفعہ پھر تیسری دفعہ کمپرمائز کر دیا گیا ہے پچھلے دس سال پختنخواہ تباہ ہوا ہے پچھلے دس سال پختنخواہ کو کوئی حق نہیں ملا پچھلے دس سال پختنخواہ کی جو ایٹین ایمنمنٹ میں جو رائلٹی تھی جو کچھ تھا وہ پختنخواہ کو نہیں ملا اور وہ مزید کمپرمائز اور یہ جو عسکری حکومت بیٹی ہوئی اور یہ اس کو لائے آئی سے لیے کیا ہے کہ پختنخواہ کے وسائل کمپرمائز ہو وہ پہلے دن سے ایٹین ایمنمنٹ پہ کمپرمائز ہو میں آج سمجھ نہیں آرہی پورے پاکستان میں اوت لیے جاتے ہیں پورے پاکستان میں پارلیمان شروع ہے پورے پاکستان کا نظام شروع ہے ہمارے عسکری پارلیمان کا نظام بند ہے ہمارے عسکری پارلیمان میں اوت نہیں لیے یہ ڈرامے نہ دکھائے ہمیں پتہ علی امین گنڈا پور جو کر رہے اور میں نے کل بھی بدقسمتی سے میرے پہلے پہلے وہ ایکسپیرینسز ہے نیشنل اسیمبلی میں مجھے تو یہ لوگ قسم سے میں وہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا کہ یہ لوگ مجھے کیا دکھے اور مجھے وہاں بیٹھے ہوئے جو دکھے تو میں سمجھ دوں کہ دنیا کے لوگ آئے ہوئے تھے ان کو بھی وہ ہی دکھے ہوں گے تو یہ ڈرامے نہ دکھائے جائے یہ بلکل پاک جو ادارے ہیں ان اداروں کے خواہش سے پاکستان میں یہ پارلیمان جو ہے یہ فش مارکٹوں کے منظر دکھاتے ہیں یہ ان کے خواہشات ہیں کہ ایک دوسرے کو لے کر آئے اور دونوں کو رکھنا ہے ایک کو دوسرے پہ پہ پرشورائز کرنا ہے ہمارے پارٹی کے سرکردہ لوگوں سے سیکیورٹی واپس لی جا رہی ہے میں دو باتیں کروں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ زندگی گزاری ہے اپنی عدم تشدد کے علمبردار ہیں تشدد نہیں کرنا چاہتے لیکن اپنا تحفظ کر سکتے ہیں اور ہر حد تک کریں گے اگر ہم سے سرکار سیکیورٹی لی جاتی ہے تو میں بطور عوامی ناشنل پارٹی کے صوبائی صدر اپنے پارٹی کے سب لیڈرز کو کہتا ہوں کہ آپ اپنا ذاتی بندوبست کریں اور اپنا سیکیورٹی کا آپ جو بھی بندوبست کر سکتے ہیں آپ کریں انشاءاللہ آپ سے اگر کوئی پوچھے گا میں اس کا جواب دوں گا اس کے ساتھ ساتھ اگر اگر میرے پارٹی کے کسی کو بھی کوئی نقصان پہنچا تو یاد رہے میں سیدھی بات کروں گا دائریکٹ لی سی ایم پخت انخواہ آئی جی پخت انخواہ سیکٹر کمانڈر پخت انخواہ کور کمانڈر پخت انخواہ یہ چار بندے میرے پارٹی کے ورکرس کے زموار ہوں گے اگر میرے پارٹی کے کسی ورکر کنقصان پہنچتے انشاءاللہ میں زموار ہوں گا ان کے گھر والوں کے ساتھ خدا نہ کریں لیکن یہ ایف آئی آر میں لوج کروں گا اور یہ چار بندے سیدھے ہمارے زموار ہوں گے کیونکہ یہ عجیب ماحول بنا رہے ایک طرف انہوں نے چالیس ہزار طالبان کا ریکنسیلیشن کر کے ان کو میدان میں چھوڑ دیا ہمیں اس گلی پہ پہنچانا چاہ رہے جس گلی میں یا جس ہمیں اس گاؤں لے کر جانا چاہ رہے جس گاؤں کے کتے کھلے تھے اور اس کے پتر باندے ہوئے تھے تو کتوں کو چھوڑ کے پتر باندھا یہ میرے خیال میں ٹھیک کام نہیں ہے ایک طرف آپ نے کتے چھوڑ دیئے دہشتگرد کے نام پہ اور دوسری طرف آپ ہمیں ان کے سامنے ایکسپوس کرنا چاہتے تو ہم اپنی سیکیورٹی کر سکتے ہم اپنی ذاتی کوئی مقصد نہیں ہے ذاتی کوئی اغراض نہیں ہے لیکن انشاءاللہ عوامی نسل پارٹی کا ہر لیڈر اور ہر ورکر پختنخواہ اور پختنخواہ کے باشندوں کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے انشاءاللہ اس میں ہم سب سے پہلے اپنی حفاظت کرنے کو بھی تیار ہے میں باجور کے قوم سے آپ کے طرح یہ اپیل کروں گا کہ ادھر آنے والے کچھ دن میں انتخابات ہیں نکلیں اپنی رائے کا اظہار کریں بڑھ چڑھ کے نکلیں الیکشن میں حصہ لیں اور یقینی بنائیں کہ آپ کی رائے کی عزت اور اعترام ہو جو پورے ملک میں نہیں ہوتا ہے بہت شکریہ آپ کے اگر کوئی سوال ہو تو میں لینے کو ملوالی صاحب اس وقت ملک میں مواشی اور سیاسی عادل استحقام جائی ہے اس کے لئے سیاسی استحقام جائی ہے اس وقت میدان میں کوئی حوال حسل نہیں آ رہے آپ کیا سمجھ رہے کہ ابھی وقت آ چکا ہے کہ سب سیاسی جماعت سمیت جماعت مل کر اگر کوئی حمل بانائی دیکھیں آپ پروفیکٹ کنڈیشن کی بات کر رہے ہیں پروفیکٹ کنڈیشن پاکستان میں ناممکن ہے کیونکہ بات ہوتی ہے جمہوریت کی سیاست کی جمہوری لوگوں سے سیاسی لوگوں سے کلٹ سے بات نہیں ہو سکتی کلٹ بات کرنے کو تیار نہیں وہ لوگ جو اندے ہو وہ لوگ جو گنگے ہو وہ لوگ جو بہرے ہو وہ تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن جو اندے اور گنگے ہو لیکن گنگے نہ ہو اور موہ پہ صرف گالی ہو ان سے آپ کیا بات کریں گے لہٰذا ہم انشاءاللہ اپنی کوشش کریں گے باقی جو پاکستان میں آپ نے بات کی پاکستان بطور ملک ایک معاشی بہت برے وقت سے گزر رہے لیکن آپ اس کو دیکھیں کہ وہ پندرہ فیصد لوگ جن کے لیے یہ پاکستان ازاد ہوا تھا کیا ان کو بھی کوئی معاشی مشکلات ہے یعنی مسئلہ کب ہوگا جب ان کو بھی معاشی مشکل ہوگا ہم اور آپ اگر بھوکے بھی اور بھی بہت کچھ ہے اور میں گیا ہی اسی پہ راضی ہوا ہوں کہ میں نے جانا اسی لیے ہے ایوان بالا میں صرف عوض کیلئے گیا ہوں میں آج کے دن کے انتظار کر رہا تھا یہ جو میری بات آپ کے ساتھ ہے یہ صرف پریس کانفرنس کے لیے نہیں ہے انشاءاللہ ایوان بالا کیا ہر اس پلیٹ فارم پہ میں یہ بات اپنے قوم جس طرح میں نے کہا اپنے قوم پختون قوم اور پختون قوم کے ساتھ بلوچ قوم اور بلوچ قوم کے ساتھ جتنے بھی مظلوم قومیت ہیں ان کی لیے انشاءاللہ ہر حد تک جانے ہو بچے میں نے اتنا بڑا پڑ پڑا بول لیا آپ ہل پھل کے میں آپ کو دوسری دیکھ رہا ہوں آپ دوسروں کو بھی سوال بچی چیز ہوتی ہے نیا بندہ آیا تو اس میں جوش ہوتا ہے کہ سو سو کے سو میں کروں لیکن یہاں سو لوگ ہیں بچے ان کو سننے دو آپ کان کھول لیتے زجی ستاس اوڈر مشکور ہی اوڈر میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور مجھے ایک اچھی طرف آپ نے وہ کیا بلکہ میں یہ ایک پوائنٹ بلکل بول کیا وہ تحریک وہ انشاءاللہ ہماری اس دن تک ہے جس دن تک کامیابی نہیں ہو یہ نعرہ اب ہمارا جمہوری یا سیاسی نہیں ہماری زندگی کا نعرہ ہے اب آئین کے اندر ہر ادارے کو رہ کے کام کرنا ہوگا اب ہمیں پاکستان کو آزاد کرنا ہوگا اب ہمیں پاکستان کے ہر ادارے کو آزاد کرنا ہوگا اب دفاعی ادارے کو بھارڈر جانا ہوگا اب دفاعی لوگوں کو بیرک جانا ہوگا اب سب نے وہ کام کرنا ہوگا جس کام کے لیے ہم یا برتی ہوئے ہیں یا ہم نے جس کے لیے عوت لیے ہیں عوت کیا ہے اہد کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ اس اہد پہ سب کو اب کام کرنا ہوگا اور اسی سلسلے میں انشاءاللہ اگلے جمعہ کو آنے والے جمعہ کو انشاءاللہ بونیر میں عوامی نیشنل پارٹی ایک برپور اعتجاج کرے گی دوپیر کے دو بجے اور آپ کو وہی سب سننے کو ملے گا اب ہم میں تو میں پورے قوم کو یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ ولی باغ کے لیے ایک سیٹ کوئی مسئلہ نہیں یاد سوات میں سوات میں اگر کوئی کسی نے میری تقریر سنی ہو تو میں نے ان کو بولا کہ ولی باغ کے لیے سیٹ لینا یا کوئی عوضہ لینا کوئی مشکل یا بڑی بات نہیں لیکن مسئلہ عوضوں کا نہیں یہ میں نے قوم کو دکھانا تھا یہ میں نے ان ان اداروں کو دکھانا تھا کہ ہم نے سو سال سیاست کی جمہوریت کی ان حالات میں بھی میں گیا ہوں یہ میں نے ان کو اپنے قوم کو ان سب لوگوں کو جو یہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ ممبر نہیں بند سا ہمارے لئے ممبری کوئی بات نہیں لیکن جو ہماری اصل مسئلہ ہے ہم انشاءاللہ اس پہ چلتے رہیں گے میری ممبری میں آج پہلے سیشن میں جا کے استفاہ لکھوں گا ممبری میرا یقین مانے اس سینٹ میں مجھے گھٹن ہو رہی تھی الحمدللہ میں ایک ایسے کرانے میں پیدا ہوا ہوں کہ میں ان چیزوں کے لئے کبھی نہیں مروں گا ٹرک کے بٹی کے پیچھے نہ لگیں ایوب خان کا پوتا آئین کی بالہ دستی سے کہے گا ہمیں یا مطلب فوج کے ٹٹو یا وہ بابک صاحب کہتے تھے مورے یہ ہمیں آئین کی بالہ دستی سے کہیں گے خدا رہ ان کی لئے آئین اس حد تک ہے کہ ان کا یہ ناسور وزیراعظم بن گے جس دن ناسور وزیراعظم بن گیا پھر نہ آئین ہے نہ قانون ہے ان کا آئین صرف اس وقت تک ہے اور ان کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے کبھی بھی ہم نہیں چل سکتے عمل خان تاسو ذکر ہو کچھ بڑرین ظل باندیدہ سبھائی حکومت رالو بڑرین ظل وقت اختیار وقت دلتا کیونکہ کام چکم دے یا اسے خدکار چکم دے اگر آنگ گئی اگر چکم دے وقت سرہ خدکار دے 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 خبری دے خبری دے خوی مسئلہ دے چکم دے پس جمہوریت خورا دے پارٹی خورا 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 ٹھی نوار خورا 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 صبح کو تباہ دا صبح کو ماں چھتا تا سنگو ہے چی اخیری دا دے صبح عبادی دا نا جا اوامی نشنل پاٹی وا خود دوزرہ دے اللہ سم نفس ماں تا یو قدم دے صبح دا بادی او خوایا زبطہ سا او لن خو اگر بی اردی اگر خو بیام نا ٹک شوا اس خوی پلنگر خانو پا خیر پا سوروا چوا لگا دے کام خو پختن کام دے دے خو الحمدللہ اللہ اس طول مرداز نہیں بارے دے اوستو فطری طور خیر مار جو رہی چی دے دے خوراک پسیم پا خیر گرزی چی زما زرانا دے کچکول راکش دی دا دے لنگر خانو پی والی ازا چل دے پا پنجاب گی دے اوڑا کورو باتا رسی او زما پختانا دے پا لنگر خانو پسی گرزی دا خو شرمول دی اولتا مسخری کول دی دے کام پسیو دا دے مجرم ایچرم پختن آو سخلک بوی دا نده سخلک بوی خو بختن قام از اول ایچرم دے مجرم دے دا زکاة پیسی چی چا خولی لی خودے تبا کرے منگ لی دے لی دی لی ازا دا ہر باتے چی دی زان دے تیوساتی دا دا اللہ دا غاری دا غریب خلک دا پاری دا ضرورتمند خلک دا پاری لی ازا دا دے نگزانو ساتی دا دا چی چا خولی لی دی خودے غر کوتا پارک لی دی بیرہ بیرہ بانی